مالک تم بن جاتے حضور ایسی لیے تو میں نے کیا نہیں کیوں بھائی حضور میرا دل کرتا تھا یہ جو اتنا سونہ محل ہے یہ میرے یار صدیق اکبر کا ہر صحاب یہ نبی جنبی ہر صحاب یہ نبی جنبی اس لیے ہم کہتے ہیں بھئی صدیق جسموں کہتے ہیں او یار مصطفیٰ دا صدیق جسموں کہتے ہیں او یار مصطفیٰ دا جس کی تصبتوں پہلوں اقدار مصطفیٰ دا اور اسلام نو ضرورتیں جس ویل پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حب دار مصطفیٰ دا جس ویل پیش نبی نوم سیدیک لے گئے سلے عجبی رستہ ویل دی او غار مصطفیٰ دا عجبی رستہ ویل دی او غار مصطفیٰ دا اور ایشر فرقر مل کے فرنا ہے کہ صدیق داویوں تھے تے فاروق داویوں تھے سیدیک داویوں تھے تے فاروق داویوں تھے بے تے فاروق دے جس جگہ دے دربار مصطفیٰ دا تے فاروق دے جس جگہ دے دربار مصطفیٰ دا جس کی تا سب تو پہلوں اقرار مصطفیٰ دا جس کی تا سب تو پہلوں اقرار مصطفیٰ دا اور اسلام نے ضرورت جس ویل پیش آئی ہر چیز لہ کے آیا حب دار مصطفیٰ دا ہر چیز لہ کے آیا حب دار مصطفیٰ دا سبحان اللہ تارے تکبیر اللہ میری سال رسول اللہ اے تہدی آج پیار اے حیدری سبحان اللہ بڑی سمجھنے والی ہے کہ وہ تو وہ ہستیاں ہیں جو ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں مولا علی کہتے ہیں میں نے تو سلام بھی اس وجہ سے پہل نہیں کی کہ یہ اتنا پیارا محل میرے یار سندگی کے اکبر کا اور یہاں لوگ ان پاکسیزہ ہستیوں کے نام پہ اپنی سیاستیں چمکاتے پھرتے ہیں نہیں یار ان کے اخلاق اپنائیں ان عظیم ہستیوں کے اخلاق اپنائیں جس کی آج ضرورت ہے وہ جو ایتھکس ریلیوز ہیں ان ہستیوں کی آج ان کو اپنانے کی ضرورت ہے ایک بارنا مولا علی شیر خدا کا نام اللہ وجل کریم کی آپ موجود ہے مدینہ تیبہ میں اور ایک شخص اس کے نماز جنازہ کا اعلان ہوگا حضور تشریف لائے مشکات میں ہے سرکار نے پوچھا کیسے حضور یہ بندہ ہے ایک فوت ہو گیا ہے اس کا نماز جنازہ آپ پڑھا دیں جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو حضور نے فرمایا اس پہ قرض کو نہیں ہے اس بندے پہ تو انہوں نے عرض کی حضور اس پہ قرض تو ہے اور قرض بھی بہت زیادہ ہے اس بندے پہ حضور نے فرمایا میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اس بندے پہ قرض ہے مقروض ہے میں اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا حضور جب واپس پڑھتے ہیں کہ میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہا تو حضور کو دیکھ کے سارے ہی پڑھتے ہیں کہ جب حضور نہیں پڑھاتے تو ہم بھی نہیں پڑھتے ہیں جب ایسے یہ صورتحال ہوئی نا تو حضور نے فرمایا بھئی اچھا کوئی اس کے رشتہ داروں میں کوئی اس کا قرض ادا کر دے تو اس کے رشتہ داروں میں کہا نہیں حضور اس نے قرض لیے حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جب شہید ہوتا ہے اس کے خون سے پہلا خطرہ زمین پہ گرتا ہے تو سارے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے مگر قرض معاف نہیں یہ یاد رکھیں حقوق العباد کا خیال رکھیں حضور نے فرمایا کوئی اس کا رشتہ دار انہوں نے کہا نہیں حضور اس کا قرض بہت زیادہ ہے کوئی بھی ادا نہیں کرے گا حضور نے فرمایا میں پھر اس کا جنادہ نہیں پڑتا حضور جب پڑھ رہے تو بھال کوئی باپس آپ نے اپنے اپنے دار کی طرف اور اس کی چارپائی وہاں پڑھی رہ گئے مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ وجل کریم آپ نے جب دیکھا تو آگے پڑھے اور پیار سے حضور کا دست مبارک تھاما اور تھام کے عرض کی حضور علیہ دین حضور کی اس کا قرض میں ادا کروں گا اس کی میت چھوڑ کر نہ جائیں اس کا جنادہ آپ پڑھا اس پہ جتنا قرض ہے وہ سارے کا سارا میتہ حضور واپس آئے سرکار نے اس کا جنادہ پڑھایا یہ ہیں اخلاق مولا علی پاپ کیا کہ ایک بھائی کو دیکھا مسلمان بھائی کو کہ یہ بیچار پریشانی کے عالم میں ہے حضور جا رہے ہیں تو کوئی اس کا جنادہ نہیں پڑھے گا اور نہ اس کی نصروں کو کبھی عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا میں اس کی عزت بھی بچا دوں اور اس کی آخرت بھی بچا دوں لوگوں کی آخرت بچائیں لوگوں کی عزتیں بچائیں اللہ یار ان کے اخلاق کو اتنے بڑے تھے مولا علی شیخ خدا نے کئی بار اپنے قاتل کو خود بلا کے کہا تھا کئی بار یہ ابن مجتم جو پدبخت تھا آپ نے فرمایا تھا تو مجھے قتل کرے گا ایک بار تو اس نے اپنا بازو آگے کر دیا کہ حضور میرا بازو کاٹ دے اگر میں آپ کو قتل کروں میرا بازو پہلی کاٹ دے تو آپ نے فرمایا اریدو حیاتہو ویریدو قتلی امر بیماتی کرب کا شیرہ پڑا کرتے تھے میں اس کی زندگی چاہتا ہوں یہ میرا قتل چاہتا ہے تو وہ کہتا تھا حضور میرا ہاتھ کاٹ دے آپ نے فرمایا نہیں جب تک تم نے جرم کیا نہیں تو میں پہلے تمہیں سزا کیسے دے یہاں تو ہماری ہماری سیاستیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے تھوڑا سا خطرہ ہو اس کی نسلیں ملاتی جائیں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تربیت کی آفتا مولا علیہ فرماتے ہیں نہیں جب تم نے ابھی جرم کیا نہیں تو میں تمہیں سزا کیسے دوں اچھا جب اس نے جرم کر لیا بہت بہت نہیں امام ابن کسیر کہتے ہیں یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے کون سی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی عمدوں میں جو سب سے بڑا بدوقت تھا سب سے بڑا بدوقت وہ قدار بن صالف ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونچنی کی اونچیں کاتی تھی اور میری عمد میں سب سے بڑا بدوقت وہ ہوگا جو اے علی مرتضی شریف خدا تیرے اس مقام پہ تلوان مارے گا جگہ اللہ علیہ وسلم نے بتا دی نشان بھی لگا دیا اور مولا علی کرم اللہ علیہ وسلم اپنی داڑی مبارک کو پکڑ کے آخری دنوں میں کہا کرتے تھے اے داڑی تو خون سے رنگین ہو جائے گی تیرے اس جگہ پہ تلوان لگے گی اور جس وقت اس مدوقت ہے تلوان ماری اسی جگہ پہ تو خون بہنے لگا آخری لمحات ہیں ہمارے لئے بڑی سمیلنے کی بات ہے آخری لمحات ہیں قاتل پکڑا گیا لوگ جب پکڑ کے لائے آپ کے سامنے اپنی گیروں کی سب کی کتابوں میں یہ موجود ہے جب آپ نے اپنے قاتل کو دیکھا تو پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا اسے پانی کوئی لائے جائے اللہ حضور کیوں فرمایا میرے قتل کی وجہ سے یہ اب پکڑا گیا ہے تو گھبرا گیا بندے کے زخم لگے نا تو بندہ خود پانی مانتا ہے یہ بولا علی ہیں کہ زخم آپ کے لگا ہے اور قاتل کے بارے میں وسیعت کر رہے ہیں اس کو پہلے پانی پلایا تھا ہمارے بزرگوں کی ہی افناہ کے ہیں آپ نے چار وسیعتیں فرمائی ہیں ہر کتاب میں موجود ہے آپ کی وہ چار وسیعتیں آپ نے فرمایا ہے اسے پانی کھڑا پلایا تھا اسے پانی کھڑا پلایا تھا اسے نرم بستر پر سلایا جائے اس کا مسلح نہ کیا جائے یعنی اس کے کان نا یہ نہ کٹے جائے چوکتھی بات اس کے اس طبیرہ گناہ کی وجہ سے اس کی برادری کے کسی بندے کو تکلیف نہ دی جائے وہ تو اپنے کاتلوں کے بارے میں یہ وسیعت جاری کرتے ہیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے برے گمان بد گمانی اور بد کلامی اس پہ آ جاتے ہیں نہیں دوسروں کے بارے میں دو باتیں کر کے میں اپنی گفت کو سمیٹھتا ہوں بڑی تمجھو کے ساتھ آپ تھام تو نہیں گئے سبحان اللہ ہم عمومی طور پر چلے ایک رسخہ بھی آپ کو بونس کے طور پر سبحان اللہ عمومی طور پر ہمارے نوجوان ہوتے ہیں کہ نہیں جناب غصہ آ جاتا ہے غصہ رکھتا نہیں ہے اور خاص طور پر جو نماز میں بھی خیالات منتشر ہو جاتے ہیں بڑی پریشانی رہتی ہے ایک میں نے اس پہ بڑی تحقیقی بہت دیکھا کتابیں صوفیاء کی بھی کہ یہ بس بسیں یہ کسی طریقے سے کام ہو جائیں نمازیں اور میسے بس بسوں کا علاج اور یہ غصے کا علاج اور یہ سارا دن جو زند اور نماز چکراتا ہے تو آخر کار مجھے برکت والی چیز ملی اور اس کا میں نے بڑا لطف اٹھایا اور وہ آ رہا ہوں سبحان اللہ وہ آپ کو بھی شیر کر دیتا ہوں کہ جس بندے کی یہ کیفیت ہو جو میں نے ابھی بیان کی ہے وہ ایک کام کیا کریں روزانہ موضوع کر کے قرآن مجید کھولیں یہ ایک روحانی نسکہ ہے اس کو کوئی بتا یہ نہ کہے کہ میں صرف آپ کو اس بات میں میں نے لگا دیا ہے قرآن پڑھنے کی بات نہیں کرنا قرآن پڑھتے رہے آپ ویسے پہلے بھی پڑھتے ہوئے تو اس کی نفی نہیں کرنا مگر یہ جو بس سے آتے ہیں اور یہ آپ کا جو زین منتشر رہتا ہے یا بلا مجھا غصہ آتا ہے یا بلڈ پریشر آپ کو ہو جاتا ہے شوا اس کے حوالے سے آپ قرآن مجید کھولیں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جن کے دماغ میں برائی کا خیال رہتا ہے یہ چوبیس گھنٹے کے لیے آپ کا جو دماغ ہے یہ سکورٹی لاغ ہے کہ برا خیال آپ کے قریب نہ آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ قرآن مجید کھولیں کھول کے آپ نے اس کو چوبنا ہے تین منٹ تک کیا کر رہے ہیں تین منٹ تک تین منٹ تک اسے چوبنا ہے پھر اس کو اسی طرح کھولیں کیفیت میں آپ نے اپنے مارکے پہ یہاں پہ اس قرآن مجید کھولتا ہے اسی کیفیت اس کو یہاں پہ آپ تین منٹ تک پہلینا ملتے ہیں پھر قرآن مجید میں اسے سورہ یاسین کو نکال لیں سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اس دل کو آپنا اپنے دل پہ رکھ لیں اور پھر تین منٹ تک آپنا لمبے سانس یاسین شریف کو یہاں پہ رکھ لیں اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھ لیں نہیں پڑھنا تو آپ کی مرضی ہے پڑھنے کی میں بات تو دیکھتا ہوں پڑھیں لیکن یہ جو میں نے جو امراض بتائے ہیں ان کے علاج کے لیے یہ نسخہ کافی ہے چوبیس گھنٹے پہ ایک بار کر لیں انشاءاللہ برائی کی طرف آپ کی توجہ جائے گی بچوں کو بھی کروائیں بہنوں کو بھی کروائیں بیٹیوں کو بھی کروائیں برکتی برکتی اور پھر قرآن مجید سے جب آپ پیار کریں گے نا پھر یہ آپ کو کھینچ لے گا آپ کو پھر جانے بھی دے گا آپ کی مرض شدید ہونے کی صورت میں نسخہ ہر نماز پہ استعمال کریں وہ آپ اپنی کنڈیشن کے مضا پہ اچھا میں جو دو باتیں کرنا چاہتا ہوں آخر میں وہ بھی تقوی کی حوالے سی بڑی توجہ والی حضور نے فرمائے جتنے سچے ہوں گے ستھی اکبر کے جنڈے کے نیچے جتنے حضرت کرنے والے ہوں گے حضرت اپر فروغ کے جنڈے کے نیچے جتنے شم و حیاء کے پہ کر ہوں گے حضرت عثمان غنی کے جنڈے کے نیچے جتنے شجاع و بہاتر ہوں گے مولانی شریف خدا کے جنڈے کے نیچے جتنے مفسر ہوں گے عضرت عبدال بن عباس کے جتنے سرکار نے برمایا ابھی میری ایک کتاب کو کل انشاءاللہ مارکیٹ میں آئے گی کمپلیٹ ہو گئی ہے کل پرسوں تک انشاءاللہ ہوا جائے گی تو اس میں میں نے یہ حدیث پاک بھی کوٹ کی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے جس نے سات سال تک اللہ کی رضا کے لئے آزان دی کتنے سال سات سال قیامت والے دن اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا سات سال جس نے تین بندوں سے سوال نہیں ہوگا سات سال جس نے آزان دی سات سال جس نے امامت کروائی مسلح رسول پہ اللہ کی رضا کے لئے اور تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا اور اس کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے تھے وہ کسی ادارے کا وہ اپنے ملازمین پہ نرمی کرتا تھا اللہ کریم کی ذات ورکات نرمی کی وجہ سے بغیر حساب کے اسے جب اللہ حساب 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 حضور فرماتے یہ اپنے جھنڈوں کے نیچے اور فرمائے میری عمد کے جو علماء ہوں گے وہ حضرت معاذ بن جبل کے جھنڈے کے نیچے حضرت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی ان کو گورنر یمن بنا کر بیجا جب حضرت نے بیجا تو جا رہے تھے حضرت معاذ بن حضرت معاذ بن جبل نے اوپر بٹھا دیا تو وہاں پہ جا کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اچھے طریقے سے مل لو کیوں حضرت نے جب تم واپس آئے ہو تو پھر تم میری زیارت نہیں ہوگی میں دنیا سے جا چکا پھر تم میری قبر پہ حاضری دو گے پھر تم سوچو گے کہ کاش میں حضرت حضرت سے جی بھر کے مل لیتا تو اب مل لو تو وہ رونے لگے حضرت میں نہیں جانا تو سرگار نے فرمایا نہیں تم جاؤ میرا مشن پورا کرو حضرت آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو اس وقت حضرت 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 کیوں نسل دنیا کے کسی کونے میں ہو اور کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو میرا امتی ہو اور متقی ہو من کانو حیس کانو جہاں بھی ہوگا جو بھی ہوگا آنا اولر ناسی بھی میں اس کی شہر حضرت سے بھی زیادہ اس کے قریب تقویہ آپ اختیار کریں متقی بن جائے اللہ کی ذات سے ڈر پھر مصطفی کریم حضور کے قرم کا ہر وقت جلوا ہم کہتے ہیں عرشان فرشان تے چرچ در یتیم دے محبت کے ساتھ پڑھ لے عرشان فرشان تے چرچ در یتیم لے رتب اعلیٰ سب کو مد بھی کریم لے بے کبر جگ بردہ پایا اے پیفلا صدقی سے آیا اور رب نے جگ بردہ آیا اے پیفلا صدقی سے آیا لکھواری صدقے جائے لکھواری صدقے جائے رب دی تقسیم دے رد بے نیال آس کو مد دنی قریب لے سلام اللہ اللہ اچھا دوستو اے آخری گل رہنگ اور ساہی میری تقریف کا خلاق سوال باقی گل پاہمیں کوئی پھول نہیں جائے گل نہیں پھول نہیں اگے بھی بیان کر نہیں تقریف امام گزرے نے امام ابن اکیل کی نام ہے جی امام ابن اکیل اردے بڑے امام نے کہ آج بھی دنیا 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 سب دو بڑی کتاب پنجابی چکار کوئی پریشانی تاری سمجھ آج دنیا سب دو بڑی کتاب ادھا نام کتاب الفنون 800 جلدان چلدان 800 امام ابن اکیل اتنا بڑا تغرہ عالم امام ابن اکیل آپ بیان کرتے جدو میں عالم پڑ گیا آلم تگڑا پڑ گیا لیکن میرے کو تین چیز کمی ستی نمبر ایک تی میرا کوئی روزگار نہیں بڑا پریشان روزگار بھی دوسرا ہے کہ عالم تو بہت تگڑا پڑ گیا لیکن میرے کوئی پڑھ کارا کوئی نہیں ستی بندہ بڑا قابل ہوئے تو دا علم بیان کرنے جگہ انگلہ پہ ہوئی بڑی ٹینشن ہوئی تیسری چیز کے شادی بھی نہیں اس بڑیاں بڑیاں پریشان ہیں میں کہ بندہ نے کہا تو اتا کر تیریا پریشان ایک طریقے ختم ہوگی ہیں کہ خانہ قابا شریف چلا جا سبحان اللہ خانہ قابا شریف دیکھ پہلی نگاہ جدو پہلا خانہ قابا شریف جیڑی دعا کریں گا قبول اللہ کریم بھی ذات کو رکعت قبول کریں تو جا خانہ قابا شریف چلا گیا اُتھے جا کے دعا کی تھی یا اللہ ایک تین میری آرز ہوانے ایک تب میرا روز گار اچھا ہو جائے دوسرا ہے کہ میرے بڑا آنگلی کوئی ٹین مل جائے تیتیس رائے کہ میری شادی ہوئے میری اولاد جڑی کو نیکی دا کام کرے دین دی خدمت کرے دعا کر کہ نفر پڑھا لگ پڑھے نفر پڑھ کی امام ابن اکیل کہہ میں سلام پیر رہا رہا میں دیکھا بھی سامنے نا ایک ہار سونے دا بڑا بڑا ہار میں تو چکیا ہار بڑا بزنی ہوتے موتی ہوتے بڑے بڑے خوبصورت ہیرے میرے ذہن چاہیا میری دعا قبول ہوگی ہار اللہ کریم نے اتا رہا رہا میرے بھائی تو اپنا روز نار بھی چلاتے شادی بھی کرتے لیکن نال ہی علم پڑے آئی نہ انہیں کیا نہیں موتی اے لکھتا گئے اے اس طرح چکے ہیں انہیں چکے تھے اے اصل مالک تک پہنچا گلت کی تا جس وقت پڑے ہو آیا میرے سبق ذہن چاہیا تو اس وقت میں حجر اس وقت قریب جا کہ ہار اس طرح لہر آیا اور لہر آ کے میں کہ یہ ہار جیدہ ہے وہ لیلوے ایک بزرگ بابا جی پیچھو آئے نیک صورت آدمی انہیں بابا جی نے کہا بیٹا یہ ہار میرا ہے تیری ویربانی کرنے دے دے میں کہا بابا جی یہ نشانی انہیں کہا پتر اے چینہ سونا ہے اے نی ہیرے نہیں اے نی ہوتی نہیں میں دیکھ بابا جی نشانی تو اڑی ٹھیک ہے اے اپنا ہار پکڑو بابا جی نے کہا سوٹنا نہیں ایدہ نہیں میں نابی نظر نہیں آتا اگر ایدہ ہی میرے کلوں کو آچھ میرے ہاتھ پکڑ آلے امام اکیل بابا جی بڑے خوش دعا دلتے چلے گے شیطان نے پھر آکے منو خراب کرنی کوشی کیتی بیئی اتا بندہ نابی ناس کمر ای نو کینا پتا لگ نہیں تو چھوک کر سیڑتے ہو جنہ ہی جدو خیال آیا میں جلدی جلدی اللہ کریم بی بارگا سیدہ کی تا یا اللہ میں گناہ تو بچا میں گرائی دے خیال تو بچا میں اپنی بارگاہ جو رزق حلال آتا پچھلے ہفتے ایک پروگرام سے رائے دیتے حضرت خاجب آکی بلہ رحمت اللہ تعالی اللہ دے آپ ایک جملہ یقین کرونے میں اتنا لطف دیتا کہی دیں ایک جملہ اور ہزارہ خطابات آبی آپ فرمانے نہیں فیل حرام نتیجہ لکم حرام اگر تجھ سے کوئی حرام کا کام ہوا ہے تو یہ لکم حرام کا نتیجہ ہے تو پہلے کوئی حرام دیشہ کھاتی ہوئے گی تہاں تیرے پیڑا کھان ہوئے ہیں تیجے کھانا پھر اپنا حلال میرے رہے کہاں لگیا بابا جی اہر قرآن پاک لفظ اسم آزم پاک کھانا 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 اگر سوٹی ماری فرمایا حرام تو پاک کر لے پھر قرآن دا جیڑا لفظ پڑھیں گا اسم آزم آزم اپنی جزا پاک کھانا پاک کھم چلے گے دعا کر دیں میں لکرین دی بار میں دعا کی دی میرا کوئی وسیلہ خیر چاند دن رہن تو بات کہند نے امام ابن اکیل کہ میں واپس اپنی علاقی عراب دی طرف چل پیا اور رستے دی بستی آئی ہلہ نام بستی آج موجود ہے کہند اس ہلہ دستی نے کریم کو گزریا بہت بڑا جنازہ جا رہی ہو بہت بڑا جنازہ جنازہ دیکھ آج میں سمجھ بھی کسی اللہ دی نیک بندے دا جنازہ ہے شاید اللہ تعالی برکت نال میں بخش دے اللہ دی نیک بندے جنازے بڑے ہوئی جان دے پام حکومت جنازہ برزی روکے اللہ اللہ تک بنا لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ 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 لبائی 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 کہ احکم الحاکمین تے او ذات ہے تے او ذات مخابط ہے جن دی پھر بھی کیسے نظر نہ آئے تے اپنی نظر ہی کمزوری ہے ورنہ ویکھنا علیہ نے سب کوئی دیکھتے ہیں جس وقت میں صورت آل ہوئی نا امام ابن عقیل کے اندر میں جنازے شامل ہوئے میں کہ ابھی میری بخشش ہو جائے گی تے او نا لوگا نے جدو میں لو دیکھتے آنا تے دیکھتے ہیں لو کیا لگے حضرت ایدہ لگتا ہے ابھی جسی عالم دین ہوں نے کہا نہیں میں دین پڑھتا ہوں ہاتھ تالہ میلوں انہوں نے کہا نہیں تُسھی عالم دین ہوتے ایک جڑے بابا جی دنیا تو گہرنے نا جن ادا جنازہ ہے انہوں نے تی وسیع جیہ اسی کہ میرا جنازہ کوئی دل نہ عالم دین پڑھائے گا تے تُسھی میربانی کرو مئر اندر جنازہ پڑھا میں کہا چھو ٹھیک ہے پہہ مئر انہوں نے جنازہ پڑھایا پوست و بات میں انہوں نے اجازت لی کہ میں جاؤں ہونا اپنے حراق انہوں نے کہا نہیں جی آئیدہ دن جو ہی ساڑھے کول رب ہوتے ہیں کہاں تو انہوں نے اجازت میں آئیں گے وہ کار لیا گئے انہوں نے خدمت بغیرہ کیتی جہاں تو ایشادہ قائم ہویا نا اس وقت انہوں نے کہا کہ حضور جماعت کراؤ امام ابن عقیل کہتے بھی نہیں میں آنا مدسکہ کہ میں تھا اپنا باروں آیا مسافرہ تھی جڑے ایتھو دے امام میں مقامی اماموں تو انہوں نے رہا کے او کران انہوں نے کہا حضور ہو ساڑھے امام صاحب ہوئی سن جنالہ تو ہی جنادہ پڑھا ہے بڑے نیک آدمی سنسخی آدمی زمینہ اللہ تعالی نے انہوں نے بڑھ گیا دیتی ہیں فری ساری زندگی حتمت کرتے ہیں تیریت ہوتی ہوئی پیش امام صاحب وہ دنیا تو چلے گے تو ہی جماعت کراؤ آپ کے ادھرے میں جماعت کرائی انہوں نے میری قراء بہت اچھی لگی میرے تلفز و مخارج ادائی کی نماز تو بعد انہوں نے کہ حضرت مہربانی کرو تیریت ہی چھڑوں پر آنکے جانو تیریت ہی سانے پول ایتھے امام صاحب بنو ایتھے خطبہ دو ایتھے بیان کرو ایتھے دین دی خدمت کرو تیریت تو انہوں اینہ کا سا وزیفہ بھی دیا آپ رمانے جو تم وزیفہ انہوں نے در سے آنا تیریت جنہ تو میرے جنج جنہ او دن اولو سو گنا زیادہ ہوئی میں سوچا ہے میری پہلی دعا میں بھول ہوگی اللہ کریب میں میں نے رزت بھی دیتا آنے نال مسلحہ رسول دی برکت بھی دیتے دونے کام ہوگئے خیر کہتے ہیں میں ہوتھے امام شکر آتی چند دن آباد انہوں نے عرض کیتا حضور ایتھے نال میں سانے ایک بہت بڑا ادارہ ہے بہت بڑا مدرسہ ہے سینکڑا بچے ہوتے پڑھ دینے تیسی اگر تھوڑا وقت ہوتھے دے دو بچے انہوں بڑا آنچ اتنا بڑا تیسی صاحب ہے علم آدمی ہو بچے انہوں فائدہ ہو جائے گا اینا ایدہ پہکے تو انہوں اضافی بھی دیان گے وہ کہتے ہیں جو تمہیں دیکھے آتے ہیں میرا دل باگ باگ ہو گیا میری کھڑی دو جی دو آسیوں بھی پوری ہو گئے وہ تھے انہوں نے اٹھ سو چندنچ کتاب لکھو آئی وہ علم دیکھو اللہ کریم نے کس طرح پر جاری کیتا اچھا آپ فرمانے نے وہ آیا تھے کوئی دو تمہینے گزرے تھے کوئی پینڈ دے سیانے باپ بزروں کو آئے کہ انہوں نے آکے کہا جی حضرت صاحب کو آڈے کو لے ارز لے کے آیا ہے کہ تمہنہ تو یہ بیر بانی فرماؤ صاحب انہوں نے کار نہ کریا جو دسواری کی گالے انہوں نے کہا جی حضرت گالے میں جڑے امام صاحب دنیا تو گئے لے نا انہوں نے ایک بڑے نیک سالے قابل درین بیٹی انہوں نے بھی یہی وسیع سی کہ کوئی اس طرح نیک سالے علم دین ہوئے تے تو یہ بیر بانی فرماؤ تے قبول فرماؤ شادی ہو جے سوچنے لگو میں میرے تیجی دعا بھی قبول نام ہو گئے خیر ہوتا نے کہا جی چھیک ہے یہ بھی مسئلہ ہو گیا شادی ہو گئی اے جدلی میں گارن ہو رہی ہے چین کروں کافی ہے سمجھنے آپ کہتے ہیں جدو میری شادی ہوئی اور میں اپنے کار گیا اور انہوں نے بندہ سے پہلے کہ انہوں نے بزردہ دیا جو زمینہ جائے گا اور سب کچھ وہ سارا انہوں نے کہا جی ہونا آئی تو بعد انہوں نے مالک تسی تے تو سی سنبھالو سارا کچھ اور میں خرمہ پتی رات ہو رہا تے تو سی ادھا جاؤ انہوں نے اپنی شریک کا احیات بول امام ابن عقیل کہندے جدو میں اندر داخل ہویا نا تے اپنی میں رفیق کا احیات ہوں دیکھیا تے دیکھ دیں ہی تھوڑے حیران ہو گئے کارالی نے کچھ ہے جی تسی حیران کیوں ہو گئے امام ابن عقیل کہندے بھی تو اڈنگڑے جڑا ہارے ایک تھوڑا ہے انہوں نے کہا یہ کی وجہ تو سی ہے کہ ہوں پوچھ رہے انہوں نے کہا یہ ہارتا ہو سی جڑا میں خانہ کھا باشیف چھے کہ بابا جی نو دیتا ہے اللہ وقت انہوں نے کہا بابا جی نبینا سن بڑی نورانی سورہ سی انہوں نے کہا میرے اببا جی سن تو سی ادنگڑے ہوں پھر دیا کیا ہونا کیا میں تھا تین دو آمان کی تھی سچی گالے تین دو آمان میرا روزگار اور بچے میں تعلیم پڑا پڑا ہوا تیسہا میری شادی تھے میری تھا تین دو آمان کو بھول ہو گیا میں نے کہہ جی تو آٹیان تین دو آمان کو بھول ہو گیا میری اببا جی دیت کوئی دعا سی وہ تھو خانے کھا بے شریف تو ٹورے نو کہ کارا ہم دیکھنک اور دنیا تو جان تک ایک کو ہی دعا کر دے رہے یا اللہ جدا اللہ دیکھ بچہ تو میں نے خانہ کابہ شریف کی ملایا ہے ایدہ کا نیک بیٹا ہی میری بیٹی دے مقدر اللہ 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 یا سبحانہ حیدری یا جی یا جسگی یا جسگی حقا تو اعلام ابن اکیر نے سکوہ افتیار کی کی افتیار کیتا اس چیزوں فوری طورتے ہاروں غائب نہیں کیتا بلکہ امانتوں حق دار تک پہنچایا اللہ کریم نے ہار بھی ہونا دے کارباز اس پہ اٹھ دیتا روزگار بھی دے دیتا برکت بھی اطا کر دیتی بیٹے بھی اطا کر دیتے اونا دی کتاب آج بھی دنیا دے سب تو بڑے کتاب مانی جانی لیا کی کیتا تقوی افتیار کیتا اے بنیادی چیزیں جنہ تقوی افتیار نہ کیتا مولا علی شہریف خدا کرم اللہ و جل کریم آپ نے اس جملے تکریم ختم ہو گئی آپ تی ذات کے برکات سہرہاں جو گزر رہے ہیں ایک اونٹ آپ دیں آرے ان کے آپ جس وقت آپ کا دل کی طبیعت میں نماز پڑھنے نماز دب اکسی نماز پڑھنے لگے آپ نے سوچے اونٹ میں کسی نماز پڑھا دیا ایک بدل دیکھیا آپ نے فرمایا بھی اے اونٹ پڑھا بھی اے دو میں کہ میں نماز پڑھ لوا آپ نے دل چاہیا کہ انہوں میں دو دیرم دے دیا آپ نے نماز شروع کرتی او چور آدمی سے اس نے انہوں کھچنا شروع کر دیتا اونٹوں اونٹ کا نہ نکلیا نہ گیا لیکن انہوں نکیل لیا گیا نکیل لیا کے لگام دوڑ گیا آپ نے اسلام کے لئے نماز دیکھیا تھے چور نکیل لیا کے نکل گیا ہوئے آپ نے اونٹوں خیر نال لیا آپ نے نال چال کے کارہ آگیا اور آپ بازار گئے کہ نمی نکیل خرید کے لئے ہوا دکان دے گئے جا کے پچھا نکیل چاہی دیئے اور دکان دار نے ارز کتا حضور ہونے ہونے ہی ایک نکیل آئیے تو بندہ بڑی جلدی چلا گیا بڑی سپیڈ چاہیا ہے میں انہوں پچھا کنے پیسے لیں گا انہوں نے کہا یا جنہیں مرضی دیتے جلدی دی میں کہا میں تو دو دیرم دے رہے ہیں انہوں نے کہا چل دو ہی دے وہ دو دیرم چلا گیا ہے حضور تو آڈے کلو منافع نہیں لینا تو اسی دو دیرم مہنو دے دو کہ آپ کیل لے لو آپ نے دو دیرم مہنو دے دیتے دو دیرم مہنو دے دے کہ آپ مسکران لگ پہ انہوں نے کہا حضور تو ہی ہس دے کے مجھے مسکران دے کے مجھے آپ نے فرمایا مہمی انہوں دو ہی دینے ساں دینے مہمی انہوں دو ہی ساں میرے کلو ڈریکٹ لے لیلدہ مزور نے فرمایا نصیب حق دار کو مل جائے گا اگرچہ دو پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو حرام نہ کھائیں رزق حلال اور تقوی اختیار کریں میرا رب فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرے گا اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ کریم کی باردے دنس میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو متقی بنائے آخری شعر آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے اے دنیا کسے لل نہ کر دی وفا اے دنیا کسے لل نہ کر دی وفا اے میں ایک سکدی کسے سے تچھاوا اے دنیا فرے بھی نہ کمری